گوالیر میں بیتے دنوں بھنڈ کے سرافہ کاروباری کی کار سے دو سو چوالیس گرام سونا چوری کی واردات کا کھلاسہ پولیس نے کر دیا ہے واردات کو دلی سے آنے والی مدرسی گینگ کے پانچ سدسیوں نے انجام دیا تھا ان میں سے دو سدس سے پولیس کے ہاتھ لگ گئے ہیں چوری گئے سونا میں سے ساٹھ گرام سونا برامد ہو گیا ہے شیش دلی میں کسی سرافہ ویفسائی کو بیچنا بتا رہے ہیں کینگ نے بھنڈ کے سرافہ کاروباری کی کار کے ٹائر میں سوجہ مار کر اسے پنچر کیا تھا اس کے بعد جب کاروباری سٹیشن بجریہ میں ٹائر بدلوا رہا تھا تب ہی موقع پا کر گہنوں کا بیگ پار کر دیا تھا کینگ دلی میں اس طرح کی کئی واردات کر چکی ہے پولیس کی دو ٹیم شیش مال برامد کرنے دلی روانہ ہو گئی ہے دراصل سترہ جون کو بھنڈ کے سرافہ کاروباری امن بنسل پتر راجیو بنسل گوالیر میں گہنے خریدنے کے لیے آئے تھے گہنے خریدنے کے بعد وہ واپس جا رہے تھے سٹیشن بجریہ پہنچے ہی تھے کی تب ہی ان کی کار کا ٹائر پنچر ہو گیا وہ کار کا ٹائر بدلوا رہے تھے کی تب ہی کچھ یوک آٹو سے آئے اور ان کی کار کے پاس روکا اور پانچ منٹ کے اندر ہی واپس جس اور سے آئے تھے چلے گئے جب ٹائر بدلوا کر ویاپاری واپسکار میں پہنچا تو اس کے پیروں تلے جمین نکل گئی پیچھے کی سیٹ پر رکھا اس کا چھوٹا بیگ گائب تھا بیگ میں دو سو چوالیس گرام سونا لگ بھگ چودہ لاکھ روپے قیمت کا رکھا ہوا تھا یہ سونا کاروباری نے سرافہ بازار گوالیر سے خریدا تھا اسے وہ بھنڈ میں اپنی جویلری شاپ پر بیچتا تھا سونا کر پڑتال کے لیے لگائی تھی سپوٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج ملے تھے جس میں ایک آٹو بار بار دکھ رہا تھا ساتھ ہی کچھ لڑکے کار کے پاس ہی تفریہ کرتے نظر آ رہے ہیں اس معاملے میں کچھ دنوں کی مشکت کے بعد سائیبر سیل کو محتوپون لیڈ ملی تھی موبائل لوکیشن کچھ موبائل نمبر کے بیچ بار بار بات چیت اور اس کے بعد موبائل بند ہو جانے سے لیڈ ملی جن کو سرچ کیا تو وہ دلی کے نکلے اس کے بعد پولس کو پتا لگا کی واردات کو دلی سے آئی گینگ نے انجام دیا تھا دلی سے پکڑے مدراسی گینگ کے دو سدس سے سائیبر سیل سے ملی جانکاری کے بعد پڑاو تھانا اور کرائم برانچ تھانا ٹی آئی نے اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ ڈبلپ کیا اس کے بعد نئی دلی سے چونتیس ورشیہ سورج عرف سوجی پتر منیپا بائیس ورشیہ کے وجے پتر ببلو نواسیگن مدنگری امبیڑ کر نگر نئی دلی کو گرفتار کیا گیا ہے پولس نے ان سے پوچھتاچ کے بعد تین سونے کی چین تین انگوٹھی اور تین جوڑی کانوں کے ٹاپس لگ بھگ ساٹھ گرام سونا برامت کیا ہے جبکہ شیش گہنے آروپیوں نے ایک سرافہ کاروباری کو دلی میں بیچے ہیں اب پولس کی ٹیم شیش گہنوں کو برامت کرنے کے لیے دلی روانہ کی گئی ہے پڑاؤ میں سترہ جون کو ایک چھوڑی کا افیار ہوا دا بینڈ کا ایک ویاباری امن بنسل نے گولیا راکے گول پرچیس کر کے واپس جا رہا دا ان کے گاڑی آجانک پڑاؤ میں پنجر ہو گیا اور جب یہ پنجر کی کام کر رہا دا ریپیرنگ ہو گیا اس سمیں ان کے گاڑی سے بیگ لے کے یہ سونے والے بیگ لے کے پرار ہو گیا دا تو اس میں لگا دارم کام کر رہا دا ایک ڈیٹھ مہینے سے اور یہ جو موڈس اوپرینڈی اور جو فوٹیجز ہم نے کلکٹ ہیا ہے آگے کا اور پیچھے کے ہزار فوٹیج ہم نے چیک کیا ہے جو فوٹیجز ہمیں ملا ہے جو سندگت وقتیوں کا اس کو ہم انیہ سکیٹس کا پولیس دیپارٹمنٹ کو بیج دیا دا اور دلی سے ہمیں ایک فلو ملایا ہے کہ ہم سمیلر موڈس اوپرینڈی میں آپریٹ کرنے والے ایک ٹک ٹک کھینگ ہیں اس کو پھر ہم نے ایڈنیفائی کیا دا پانچ لوگوں کا اس گینگ تھا دو پانچ لوگوں کی طرح آیا دا اس میں سے دو لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا دا اور ان کے پوسیشن سے دو سونے کے انگوٹی دو سونے کے چین اور دو سونے کے ٹاپس کول سکسٹی گرام اب برامت ہوا ہے ابھی ان کو آج کوٹ میں پہلے ٹرانسٹری مین لیا دا دلی سے آج کوٹ میں پیش کر کے پی آر پہ لے کے بانی ساتھیوں کا اور مال برامت کرنے کی پریاست کی جائے گی ابھی ان کے لیے ٹیم روانہ کر لیا یہ ان کا موڈ سوپرینڈی ہے کہ یہ بیاباری لوگوں کو ٹارجٹ کرتے ہیں پہلے یہ جو ندی گیج سے یہ فولو کر رہا تھا بیاباری اور شاید پڑاو سیگنل پہ انہوں نے جا کے ان کا جو ریگولر کام ہے تو یہ بہت ایکسپرٹ ہے گاڑی پنگر کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کتنے دور وہ پنگر سے وہ گاڑی چلیں گے تو پھر یہ لوگ ان کو پیچھا کر کے ambience چھوڑا پہ ادھر کے دوسرے گاڑی میں بیٹھ کے دوبارہ فولو کیا اور ان کو پتا ہے کہ گاڑی آگے نہیں جائے گا زیادہ تو ڈی بی مال کے آگے ان کو گاڑی ملا دا جیسے بیاباری کے دیان پنگر پہ چلا گیا یہ ترند چوری کر لیا اور مال لے کے ٹرین پکڑے خرار ہو گیا یہ دلی کا ہے ابھی جو پکڑے کے دو آرو بھی ڈلی امبید کرت نگر تانکشید کا رہنے والے ہیں